فیصلہ باد کے سرکاری سکولوں کی حالت مقدوش خطرناک امارتوں میں پڑھتے ہیں ننے طلبہ کی جانے دعو پر گورمنٹ پرائیمری سکول اسلام نگر میں دو سو طلبہ کیلئے صرف تین کمرے وہ بھی خطرناک قرار دے کر پانچ برس سے بند پڑے ہیں کیا یہ سکول ہے کہاں ہے آپ کے وعدے کہاں ہے آپ کے دعوے کہاں ہے آپ کے نارے صرف یہی نہیں ظلائی انتظامیہ کے سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ ظلہ بھر کے دو سو سے زائد سکول کی دیواریں گرنے کے قریب اور چھتے خستہ حال ہو چکی ہیں ہمارے پاس ایک اچھی خاصی تعداد ایسی آ رہی ہے جس میں کچھ روم چاہے ہیں وہ ڈینجرس ہیں یہ فانٹس کے ایشو تو ہے وہ تو ہم نے منشٹر صاحب کو بھی دیا ہے اور سیکٹری صاحب کو بھی دیا ہے محکمہ تعلیم نے فانٹس کی کمی کا رونا رو کر دامن سے مٹی جھاڑ لی لیکن طلبہ عملی اقدامات کے منتظیر ہیں نئے پاکستان میں بھی بچوں کا وہی پرانا سوار سرکار کب بدلے گی سرکاری سکولوں کی حالت ازار کیمامین قدیر احمان کے ساتھ شہناز محمود سامان فیسطہ بار